کیا کچھ ہے اس کے لیے تو نظر کی ضرورت اور وجدان کی ضرورت ہے لیکن وہ مشاہدے اور علم کو وجدان کے مدیہ مقابل نہیں سمجھتا وہ کہتا ہے کہ دونوں ضروری ہیں اور علم کی اہمیت اس شیر سے بھی نمائی ہوتی ہے کہ جو پایا علم سے پایا بشر نے فرشتوں نے بھی وہ پایا نہ پایا علامہ اقوال اتحاد امت کے زبردست آئی تھے جو تفرقہ بازی آج تا ہمارے ملک میں ہیں اور جس طرح ہماری امت عرب اور ایران کے بلاب میں بٹی ہوئی ہے اس کے وہ خراب تھے اس لیے انہوں نے پہلے ہی بخبر کیا تھا کہ ایک وہ مسلم قرم کی پاسبانی کے لیے ایک وہ مسلم قرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساہل سے دیکھ کر تاکھا کے کاشگر تک آج تاکھے جو حلات ہیں آئی ڈی پیز کا مسئلہ اور لوگوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے ہم اپنے دھروں میں رہتے ہوئے بھی بیگر ہیں تو میری صرف یہ دعا ہے کہ میرے خدا مجھے اتنا پروک بڑھ کر دے میرے خدا مجھے اتنا پروک بڑھ کر دے میں جس مقام رہتا ہوں اس کو بڑھ کر دے بہت شکر ایک مسلم قرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساہل سے لے کر تاکھا کے کاشگر یہ تھے جناب محمد صحیح دانش اب میں یہاں انسر میں ہوں ایڈوکیٹ وڈریکٹر پنجاب پالے سمڑے آج سے دفاظ کرتا ہوں کہ وہ پیغام اقبال کے مطلق اپنے مصروقات سے مستفیز کریں مزدز مہمانِ گرامی میزبان اور میرے تمام دوست آج سیارکوٹ ٹرائیپورٹ ٹرسپ نے جو جس تقریب کا اعتبام کیا ہے انہوں نے اپنے زمینی اپنے شہر کے اس شاعر جس نے پوری دنیا میں شاور بخشا اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے اس تقریب کا اعتبام کیا ہے میں سب اجتا ہوں کہ اتنے بڑے شاعر کو خراج تحسین پیش کرنے والے خود بھی خراج تحسین کے مستحق ہیں برسلیر کے بعد بے بدل قائد حضرت اللہ میں ایک بات وہ عزیر مصرق تھے جن کی شاعری آج بھی مسلمانوں کو دعوت عمل و فکر دیتی ہے مجھے نہیں پتا کہ شبِ غلامی کی گنی طریقوں میں پوریت کی چاندنی ہونے والا طلعہ راز آج زندہ ہوتا تو اس کا شمار اس قبیلے میں ہوتا لیکن قوموں کی جت و جہت اور قربانیاں جب مل کر اپنا رہی دکھاتی ہیں تو دنیا کے جغرافیہ بدلا کرتے ہیں مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ قوم کی سوچ میں انقلاب لانے والا کوئی اور نہیں علامہ اقبال جیسا شاید ہی ہو سکتا ہے سوال یہ ہے کہ جس اسلامی فلاحی مملکت کا خواب انمال نے دیکھا تھا جو قائد عظم اور زمائے پاکستان کا مقصود تھا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی وہ مقصد حاصل نہ ہو سکا ہے اس کے بدقلاب قوم بے رہوی اور انہتاب کر شکار ہے یہ قلیہ ہے کہ جب کوئی قوم راہ مستقیم چھوڑ کر غلط راہ اختیار کرتی ہے تو اس کا نتیجہ ہمیشہ تباہی اور بربادی کی شکل میں نموزار ہوتا ہے راستبازی حصول کا راستہ چھوڑ کر جب بھی حقائق پر مسلحت کو ترجیح دی جاتی ہے تو یہ ہمیشہ ہسارے کا سودھا ہوتا ہے اقبال کا خواب کسی خیالی دنیا کا خواب نہیں تھا یہ ایک بہت حقیقت ہے ایسا مول جسے جنب نظیر کہا جائے قائد عظم نے اس کا نقشہ کھنچا جو اسلام کی تجربہ گاہ ہو جہاں ساتھ باپ کا کوئی سوال نہ ہو جہاں انصاف ہو جہاں عدل و انصاف پر مبنی ایک نظام مولکت کا نقشہ ہو یہی وہ خواب تھا جو اقبال نے ہمارے لئے دیکھا لیکن آج کس حالات کو دیکھ کے ہم یہی کہہ سکتے ہیں اے بسا آرزو کہ خاکشو ہمیں آج دیکھنا ہوگا کہ اقبال جو پیغام ہمارے لئے چھوڑ گیا ہے کیا ہم اسے سینہ بسینہ منتقل کر رہے ہیں کیا آج اس پیغام کی کوئی قدر نہیں کیا اس پیغام کی آج کوئی ضرورت نہیں یہ وہ شاعر ہے جس کے لئے علامہ اقبال نے قائل عاظت نے کہا تھا کہ شعرہ اقبام میں جان پیدا کرتے ہیں شیخ سپیر بائن وغیرہ کی نے قوم کی بے بہا خدمت تھی کارلائل نے شیخ سپیر قدمت کا ذکر کرتے ہوئے ایک اگریز کا ذکر کیا ہے اسے جب شیخ سپیر اور دولت برطانیہ میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کا افتیار دیا گیا تو اس نے کہا میں شیخ سپیر کو کسی قیمت پر نہ دوں گا میرے پاس سلطنت نہیں لیکن اگر سلطنت مل جائے یہ بات میں قائل عاظت نے فرمایا کہ میرے پاس سلطنت نہیں لیکن اگر سلطنت مل جائے اور اقبال اور سلطنت میں سے مجھے کسی ایک کو منتخب کرنا پڑے تو میں اقبال کو منتخب کروں گا اقبال کی اپنی شخصیت علم گی شخصیت میں وہ بڑے عدیب بلند بایا شائر مفقرِ آزم تھے لیکن اس حقیقت کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاست دان کی تھے مرموض دورِ براتر میں اسلام کے بہترین شارع کی تھے کیونکہ اس زمانے میں اقبال سے بہتر اسلام کو کسی نے نہیں سمجھا مجھے اس عمر کا فخر حاصل ہے کہ میں ان کی قیادت میں ایک سپاہی کی طرح کام کر رہا ہوں یہ ارباز بھی قائدہ زندہ علامہ اقبال کے لئے کریں بات یہ ہے کہ پیغام بھی ہوئی اس کی تاثیر بھی ہوئی سپاہی ملدے اگر سپاہی قائدہ عظم جیسا ہو تو تصفیرِ مدلکت کا خواب تعبیر ہو سکتا ہے اب ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور ہم پر یہ پرسکی ہے کیونکہ جس سرزمین سے اقبال کا تعلق جوڑا جاتا ہے ہم اس کے بارے سے ہم بہت سے منصوب ہیں ہم دنیر کے کمی بھی جائیں تو کہا جاتا ہے اقبال کے شہر کے اقبال کے شہر کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال کا یہ قلام دلوں میں اترنا بھی کسی شہر کے لوگوں سے چاہیے ہم اس کے بارے سے اور ہمیں یہ حق ادا کرنا ہوگا اگر علام اقبال کے سارے قلام کو کڑا جائے سمجھا جائے تو ایک سیدھی سادھی سی بات عام آدمی کی بھی سمجھ میں آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں اور اپنی قوتوں کو پہچانے ان سے کام لے خدا اور اس کے رسول سے عشق رکھیں اسلامی طالبات کی حقیقوں کو سمجھیں اس پر عمل کریں تو وہ حقیقت میں خدا کا جانشید ہو سکتا ہے وہ اپنی تقدیر کا خود مالک ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ علام اقبال نے اپنی تقدیر کا خود مالک ہونے کے لیے ہمیں ایک گروہ بھی بتا دیا تھا انہوں نے اپنے یہ کوئی اس شیر کی شکل میں دیا اپنے ہی مند میں ڈھوک کر پاجہ سرابے زندگی تو گر میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن اور پھر اس نے مند کی دنیا کو بھی الیوریٹ کر دیا ہے اس اگلے شیر میں اس نے کہا ہے مند کی دنیا مند کی دنیا سوز و مستی جذب و شعور تن کی دنیا تن کی دنیا سود و سودا مکرو فق مند کی دونت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں تن کی دونت چھاؤں ہے آتا ہے دن جانتا ہے مند کی دنیا میں نہ پایا میں نے فرنگی کا راج مند کی دنیا میں نہ پایا میں نے فرنگی کا راج مند کی دنیا میں نہ دیکھیں میں نے شیخ و برحمن پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ باب شکا چند گیر کے آگے نہ مند تیرا نہ تن تو آج ہمیں یہ دیکھنے ہوگا کہ ہمیں ہیپال کے اس پیغام کو خود پر امپلیمنٹ کرنے کی کتنی بڑی ضرورت ہے اور اس کا سباہی بن کے منانی عمل میں آنے کی ضرورت ہے ڈینکو سوہج اپنے مند میں شروع کر پایا سراگے زندگی تو اگر میرا بھی بنتا تو نہ بن اپنا تو بن جیتے جناب یہ آنسر میں ہوں صاحب اب میں جانا سر بلند آنسر صاحب سابق ڈیو سنڈی آل سے مطمئن سموٹے وہ اپنے افتاق سنگا سکھ بس اللہ الرحمن الرحیم زیبقا جناب خوجہ ستاوتین صاحب کامل ستکرین جناب مستر کوڈنی شکری صاحب مطمئن جم صبر صاحب صد محب جناب محمد صاحب صاحب چیرمی سچال کوڈرائی کوڈر سمڑے ہیں ان کی سائی ٹیم علاقہ سمڑے آل کی پرنٹ اور چینلز کے پیڈیا کے مذہب زہر آتی ہیں علم دوست مذہب زین عرقہ اور ہماری بوش قسم کی ہے کہ ہمارے دو ڈاکٹرز یہاں موجود ہیں جو علم مہدر اکسر پرست ہیں اسلام ورحم دو بار اکسر پورٹ کی اس دنیا میں پرنیس ورحم اکسر 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 جانا لیکھ دن ہوتا ہے چیزیں آئی ہیں جا رہی ہیں علامہ اکبال جیسی درویش شاہر کا دستر اور ایسی خوبصورت عضبی تقریب رہی نکال مورزز سراب کی مورد داران سیار کو ٹرائی کوڑن کی خوبصورت انہکہ گماز ہے علامہ اکبال کا ایک شیئر اور اس طرف جی محلوظات کی جسارت کروں گا آپ فرناتے ہیں بے موجود سا دنیا میں ابرتی نہیں کومے بے موجود سا دنیا میں ابرتی نہیں کومے جو ضربی قلی بھی نہیں اٹھتا وہ ہندر گیا علامہ کی اشار کی جو دائمینشنز ہیں جو پہر رہی ہیں ان کو بیان پہ مشروع کر گئے جائے شیئر ایک شیئر میں اتنا بگو لگ اور علامہ پہ یہ شیئر میں گر رس کیا ہے یہ کافی اس پر بیس و بیس میرے ہماری روضو کی ایسا عبان ہیں دیگر روض دو نفذ اس میں بڑے عام ہیں ایک لفظ موجزہ ہے اور ایک ضرب ایمی ہے تو قرار یہ پایا کہ اگر ہم یہ دوسرا شیئر سامرے رکھیں تو ان دونوں رفظ کی زیادہ بزارت ہو جائے تیوری نگاہ میں موجزہ کی دنیا تیری نگاہ میں موجزہ کی دنیا میری نگاہ میں ہے حق ساتھ کی دنیا تو بے موجزہ والا کو کانسط چاہا علامہ نے اجاز کے مان میں لیا ہے ہم یہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ علامہ نے ہسپانیا دیکھا علامہ دنیا کی سائر کی علامہ اس پر سنتاز ہو وہ سائر سنتاز ہوئے لیکن علامہ یہ سمجھ تھے کہ قوموں کے اندر جب تک جدت نہیں آئے جب تک ان کے اندر کچھ نئی چیزیں اپنانے کے جس پر نہیں ہوگا اس وقت قوموں کا آگے بڑھنا بہت مشکل ہوا اور میں یہ سمجھ ہوں یہ لفظ اجاز جو ہے جیسے سارے ماشاءاللہ ہر باب المدارش شریف فرمائے ہیں آجز ہے بے بس موجزر نبی کے جو آپ کے صادر ہوتا ہے اس کے سامنے سارے کائنات بے بس ہو جاتی موسیٰ السلام کے آپ موجزر صادر ہوا اگرچہ اور بھی موجزر تھے لیکن یہ جو اس رب بے حساب حجر فرم حجر بے موسیٰ شرط آئینا یہ وہ ایسا جو ہے کہ وہ حساب مارتے تھے جو مارا تو بارہ چشم نکل پڑے پھر یہ ایسا جو ہے پھر یہ ایسا جو مارا تو دریا پٹ گیا تو اس نسب سے اس کی جو ضرب ہے اس کا جو مار نا ہے یہ ان یہ سئی بار لی ہے ضرب کے لی بھی لیکن یہ آپ انہوں نے کاملیت کے معلوم سے استعمال کی ہے کہ کوئی چیز کامل کس طرح ہوتی ہے آپ ان کی اشار پڑھیں اکابی روح جب لال ہوتی ہے جوانوں میں اکابی روح جب لال ہوتی ہے جوانوں میں نظر آکی ہے اس کو پری مقضل آسمان وہ آسمان سے رجل کی بات نہیں کرتے اب تک شہین کی بات کرتے برند ہے خود دار ہے خود ہی کی بات کرتے خود ہی کو نا دیس گوزر کی بیوز نہیں پیش دن شوڑ سلی شہر کی بیوز کمی جاتے ہیں کہ یہ ڈھوٹا ہوتا آگا میں کامل دن جائے بار بار انسان کو نوجوان کو وہ کامل لگنا چاہتے ہیں وہ پرفیکشن کی بات کرتے ہیں کہ انسان جائے اس کے اندر کوئی جیز رہے وہ کاملیت کی دیان گام انظر رہے اگر ایجوگیشن میں ہو اگر سائنس پہ لے نہیں تو انسان ہے کہ دھا کو اڑھا دیا اب لہو رہا ہے ٹھیک ہے اگر سو سال پہ لے انسان ہے جہاں پہ اور یہاں کی چکر جو دیکھے اور جہازم کو اُٹھے ہوئے اور گھرگر کو چکر ہوئے دیکھے تو وہ تصمی دیکھا پتے کی جہاں میں آتی اس کے لئے سب نہیں بات لہو کو دیکھا دیا ایک انچ کی ایس بھی ہے وہ یہ سارے چیزیں جدت افقال کرتی علامہ یہ چاہتے تھے کہ انسان جو ہے وہ جدید دنیا کر جائے اس کے خیال آخر جدت ہو ایو 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 کا بڑا چچا ہے آج کر ماری جو پیچنگ ہے وہ پیسر ہے علامہ کی سائے ریچ ایس ایس جبت رنا پلٹ رنا پلٹ کا جبت رنا لہو گرم لہو ایک آرہ 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 وہ ہی شیئر اکھا کے دیکھ آرہ اکھو آرہ سے ایٹیویڈی نظر آئے ایٹیویڈی ہمیں آج ہی جنے کی ضرورت ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ علامہ کا کلام ہے وہ نوجوان کے سامنے کس انداز پیش ہے ہم اس کی کون سی جائے مرزوم کے سامنے رکھے ہم ہم کس جدت کی دم لے ہیں کس طرح ہمار اشمال ہے وہ ترقی آفتہ کون کے اندر ہوں پڑار تو بار بار مسلمان گون جوان بیک بات بتا گئے تو آج عرف اکھئی اس ملک میں ہے اس ملک میں بیدر نہیں آج عرف اکھئی اس ملک کا نام ہے یہ علامہ کے مرف گاگر دی جائے اس سامنے میں تو کہتا مہین اس نہیں مجھے دی ایسے دیکھتا ہے یہ علامہ نور پہ رہی آگے 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 جب بور پہ سلیل لیتا ہے تو مجھے حرام کی جنت یاد لگی لیکن آج بھی ضرور ہے کہ ہماری اکیمیشن جو ہے ایکٹیویٹی بیسٹ ہو اگر ہماری بقالت ہے تو وہ جدید ہو اگر ہم کوئی کام کہوئے ہیں وہ منر ہمارے پاس ہے تو وہ عروض پر یہ جتنے آپ انہوں دیکھ رہے ہیں مگر بہت کام ہے میرے پاس ان شارٹ اگر بیٹ پہ جائیں تو کہیں آپ کوئی موسی خوز بھی نظر آئے گی کوئی لوگ مسلمان سائنس نام نظر آئے گا اب لیل نظر آئے یہ ہماری سائنس آئے ہمارے اس سائنس جدت زرب کلی موسی کوئی پیش کیا اور کبھی اس کو موسی کر ہم نے جب تک دوسر اکٹے نہیں بنائیں وہ ایک سائز جس کو بے موسی ہم تم موسی انتظار کر دیں شاہ جو موسی موسی اتظار کرنے کہ میں بہت سے دنیا میں بہت ہی نہیں ہوگے وہ تو اجازت کی باگیاں رہے ہیں جدت کی باگیاں رہے ہیں اور اس کا صحابہ نے دوسرے شیئر فرما لیے کہ تیری مقام میں ہے موجزار کی دنیا میری مقام میں ہے آرد ساتھ کی دنیا مہترم ردیب صبح صاحب ان کے سنگی ان کے سیرے سایاں بڑا کام کیا ہے کافی ارسا ان کی رفاقت پر گزارا انہیں یہ بہت چلانے میں کیا گیا رہے ہیں یہ آپ کو میں نے دیکھا ہے روز کے اوپر پانی بند ہے پانیوں کے در یہاں پر ایک سبور کے مجھے یہاں ہے ٹیلیفون گیا کے جہاں نہیں پانی ہے یہاں روما نے راستہ پھر بند کروائے ہوئے تھے اس وقت گیا رہا تھا کہ عرامہ کے شہر کہاں کہاں موجز گئے تو خواجہ صاحب خواجہ صاحب وہ آپ نے پر مجھ میں دیکھا ہے میں نے خواجہ صاحب ملتاکوں میں دیکھا ہے خواجہ صاحب یہ قبار کے شہید پر ہی بلانے پر اوڑھنے کی جیسے نہیں ہے یہاں سبور گئے خواجہ صاحب کو میں نے دیکھا ہے کئے خواجہ دیکھا ہے